اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ آپ کی اطمئن میں حاضر ہوں آپ کو پتا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہر چیز لوگ ڈاؤن ہے کنٹری میں دس دن لگ جائیں پدہ لگ جائیں بیس لگ جائیں تو آرڈرز جنہوں نے کیا ہوئے ہیں ان کے تمام کے آرڈرز میرے پاس پیک پڑے ہوئے ہیں نام لکھے ہوئے ہیں جیسے ہی اللہ کرے گا کہ یہ دوبارہ سلسلہ شروع ہوگا کام کا ٹی سی ایس کے آفیسز کھل جائیں گے آپ کے پارسلز چاہے وہ حربل کے ہیں چاہے کپڑوں کے ہیں انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچ جائیں گے فلحال میں نے جانبوچ کے کوئی حرانکہ ادھر مجھے ہی مینجر نے کہا تھا کہ آفیس ابھی فلحال کھلا ہے چائیوار کا لیکن میں نے جانبوچ کے نہیں پیجے گی یہاں سے میں بھیج بھی دوں تو آگے جا کے پس جائیں کراچی میں دوسرے سٹیز میں تو پھر فائدہ نہیں ہے ایک دفعہ کام کھل جائے گا انشاءاللہ تو جنہوں نے بوکنگ کروائی ہوئی ہے وہ ان کے بوکنگ کے نام سی پڑے ہیں باکہ جنہوں نے اور کسی کوئی ڈریس لینا ہو تو وہ بوکنگ کروائے میں ان کے نام لکھے رکھ دوں گا باکہ جیسے ہی کام کھلے گا تو انشاءاللہ بھیج لوں گا آز کی ویڈیو جو چیز ڈسکس کریں گے وہ آز کل جو میں نے سیریز شروع کی تھی فراڈ کی اور ان فراڈ جو ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی تھی لوگوں نے بہت زیادہ مجھے ڈیمانڈ کی کہ بھئی اس کے بارے میں اور بھی ویڈیوز اپلوڈ کریں اچھا جو میں نے ایک دو وائس میسیجز اپلوڈ کیے ہیں مہنوں کے تو اس کے علاوہ بہت سے مجھے آتے رہے ہیں پہلے میں وہ مس کر چکا ہوں کیا ہے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ فراڈ جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے اور آپ کس طرح اس سے بچ سکتی ہیں آن لائن کپڑوں کے سپیشلی جو ڈریسز کا فراڈ ہے آپ کو بتا ہے کہ مطلب پاکستان میں ایک ٹرنڈ چلتا ہے کہ جو کی چیز تھوڑی سی کامیاب ہو جس طرح میں نے تو تھاؤزن تھرٹین میں تقریبا تھرٹین کے انڈ پہ اپنا حکمت کا چلن سٹارٹ کیا تھا تو ہر بندے نے دیکھا کہ اس میں پیسہ ہے اور فراڈ کرنے کے موقع بہت زیادہ ہیں کہ لوگ بیماریوں کا شکار ہیں سپیشلی مردانہ مراز کا تو لوگ اس پہ پیسہ بھرتے بھی ہیں بہت زیادہ باہر کنٹریز سے تو اتنا فراڈ ہوا اتنا فراڈ ہوا تھا کہ میرے نام پہ بھی لوگ بنا بنا کے چیزیں ہیں سیل کرتے رہے پیجز بنائے ارشاد ہو رہے وہ ویسے بھی لوگوں نے بہت زیادہ کام سٹارٹ کیا ایک طرف جو ٹرنڈ جب چلتا ہے تو یہاں پہ آپ یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ ہر بندے کو پیسہ چاہیں گے کاروبار نہیں چاہیے کاروبار الگ چیز ہے میں کہوں کہ مجھے کاروبار چاہیے وہ الگ چیز ہے میں کہوں مجھے پیسہ چاہیے تو پیسہ جانے کے لیے مجھے کوئی بھی کسٹمر MEAL کی ضرورت نہیں مجھے کوئی کوئی کونٹی کی ضرورت نہیں مجھے کوئی سرو 있습니다 مجھے پیسہ چاہیے کسٹمر آگیا اس کی کار ہو تار رنئے اس کے بعد اس کو بھلواغ کر دو یہ طریقہ کار وہ اس کو کیش کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چار دن چلنا ہے یہ کام اس میں جتنا کیش کر لو کر لو اس کے بعد پھر کوئی اور نیا آرہ سرم لیں گے کوئی اور نئی پروڈکٹ ڈھونڈ لیں گے جب کپڑے کا یہ کام سٹارٹ ہوا ہے آپ دیکھ لیں کہ چینلز کی بھرمار ہونا شروع ہوگی ہے ہر بندہ چینلز پہ چینل پنایا جا رہا ہے اس کے پاس فیس بک الگ ہے اس کے پاس انسٹا گرام الگ ہے اس کے بعد مطلب ویب سائٹس الگ ہیں آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سا بندہ اس میں یہ فراڈ کر رہا ہے فراڈیا ہے یا کون سا اویزنل سیلر ہے اس کا طریقہ کاری یہ ہوتا ہے کہ جو سیلر ہوتے ہیں یہ مار دیتے ہیں آپ کو آپ کی سوچ کی وجہ سے کہ اگر فور ایکزیمپل میں اچھی قوالٹی کا کپڑا لاتا ہوں تو وہ دیفینیلی اچھی قوالٹی کا کپڑا ہول سیلٹ میں بھی پیچھے سے تھوڑا بہنگا بلتا ہے آگے ہم نے بھی مارجن رکھے اس میں فور ایکزیمپل میں اگر آپ کو شپنگ بھی اس میں فری آفر کر رہا ہوں تو میں نے اس میں شپنگ کے بھی اپنے ایڈیسٹ کرنے ہیں میں نے اس میں ٹیکسز بھی ایڈیسٹ کرنے ہیں میں نے اس میں ریٹرن جو آتے ہیں مجھے سو پارسل اگر آپ کا جائے تو اس میں تھرٹی پرسنٹ جو ہے تھرٹی پارسلز ریٹرن کی ریشو ہوتی ہے جو آگے کسی وجہ سے ڈریور نہیں ہوتے یا کسٹمر رسیب نہیں کرتے لیکن ہمیں وہ شپنگ پڑ جاتی ہے ٹیک ہے وہ بھی کور کرنے ہوتے ہیں تو جب میں آج یہ دیکھوں گا کہ آپ کیا کہیں گے بھائی جان یہ جو اٹھارہ سو اوڑا ڈریس ہے یہ تو ہمیں بارہ سو کا مل رہا ہے یہ تو ہمیں ہزار کا مل رہا ہے تو میں ایک ٹائم آئے گا کہ یہ سوچنے بھی مجبور ہو جاؤں گا کہ کیوں نہ میں ان کسٹمرز کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ڈریسز دوں کہ اب کسٹمر کیا کہہ رہا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کی کولٹی ہو رہا ہے جو میں تصویریں پیج رہی ہوں یا کوئی اورسیلر دے رہا ہے اس طرح آپ نے یہ دیکھے ہیں یہ بہنوں کی جو باقیات ہوئے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس سے پہلے تو روتی بھی ہیں جو خواتین جو ہیں وہ رو کے بھی میسیجز کیے ہیں وہ میں ڈیلیٹ کر دیئے تھے ابھی میں انشاءاللہ پوچھ کے لاؤ اس اجازت لے کے بہنوں سے جو بھی میسیج کرے گی اس کا اپلوڈ کرتا لاؤں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے ٹھیک ہے تو اب میں گیا کروں گا کہ میں آپ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کرنے کیلئے کہ پیسہ کم ہو کیمت کم ہو اور ہمیں ڈریس وہ چاہیے جو تو میں گیا کروں گا کہ میں کچھ تھکا پھٹے والا گندار ڈریس لے لوں گا ظاہرہ میں نے بھی اپنی کور پوری کرنی ہے اس میں سے ہر چیز شیپنگ بھی اپنا پروفٹ مارجن بھی اپنی ریٹرنز بھی اپنا ریٹرن تو خیر مطلب کم ہے جب فراڈ کی زمرے میں آتا ہے چیز فراڈ مطلب سوچے تو ریٹرنز بھی کم ہی آتے ہیں ریٹرنز اسی کی آتے ہیں جب جب جارہا سیدھا کام کر رہا ہوں تو یہ سارا میں نے کر کے تو میں بارہ سو کارا ڈریس وہ کم از کم میں چھے سو روپے میں پرچیز کروں گا تو مجھے یہ سارا کور کر کے ٹیکسز وغیرہ تو مجھے کچھ بچیں گے دو سو تین سو روپیا اب میں کیا کروں گا کہ آپ خود آئیڈیا کریں کہ چھے سو روپے میں جو ڈریس آئے گا وہ کس کنڈیشن کا ہوگا وہ کس کالٹی کا ہوگا اس کے پرلے کیا ہوگا ٹھیک ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں نظر آتا کہ چھے سو والے پانچ پانچ سو ڈریس پڑے ہیں اور میرے ہاتھ و ہاتھ بکیں گے بارہ سو ہزار کے لاؤں تو اور زیادہ تر کسٹمر پوچھتے ہی ہیں کہ پاندرہ سو کا بے آپ ٹریس لگا دے تو وہ کہتے ہیں بھائی اس سے نیچے کی کوئی قیمت میں نہیں ہے جب وہ آپ یہ سوال کریں گے تو میں پھر اس کو کور کرنے کے لیے گندی کوالٹی رہوں گا اب گندی کوالٹی چھے سو والی جو ہے میں یہ کہا کہ تو بیج نہیں سکتا کہ جی یہ گندی کوالٹی کا کپڑا ہے چھے سو روے والا تو آپ مجھے پاندرہ سو کا لے لیں اس طرح تو بھی لے گا نہیں پھر میں گیا کروں گا کہ میں تصویریں اس کی موڈلز کی اوریجنل کی یوز کروں گا جو ہائی کوالٹی کی یا کسی اور ڈریس کی یوز کروں گا جس طرح ان بہنوں کے ساتھ ہوا ہے کہ اگر ان کو یہ اریجنل چیز دکھاتے تو انہوں نے کبھی نہیں دینی تھی انہوں نے دکھایا کچھ اور ہے اور بھیجہ کچھ اور ہے اب اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس پروڈکٹ ہوتی ہے تو وہ ایکچوئر پروڈکٹ کی تصویریں چاہے ہاں ایک چیز میں صرف ہم لوگ میں سپیشلی تصویریں پروڈکٹ کے ایکچوئر یوز نہیں کرتا کہ جو اریجنل برینڈز کے کپڑے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ فاریزمپل گل احمد کا ایک ڈریس ہے تو وہ اریجنل ہے میرے پاس تو اس کی موڈل پچرز نیٹ پہ بھری پڑی ہوتی ہیں وہ کئی سی پہ میں لے لیتا ہوں وہ لگا دیتا ہوں مجھے پتا ہے کہ اریجنل پروڈکٹ ہے اس میں فرق نہیں ہے کمپنی نے اریجنل بنائی ہے مجھے میرے پاس نہ موڈل ہے نہ کیمرے ہیں اتنے ہیوی نہ لائٹے ہیں تو مجھے وہ مسئبت کرنے کی بجائے میں ڈائریکٹ کمپنی کی تصویر ٹھا کے لگا دیتا ہوں ایک چیز ہوتی ہے کہ ریپلیکا ہے یا وہ نون برینٹڈ چیز ہے اس کی تصویر ریٹ پہ ویلیبل نہیں ہے تو وہ میں خود بناوں اس کی اب یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ جس کے پاس پروڈکٹ ہوگی وہ ڈیفینیٹلی اس کی تصویر بنا کے لگائے گا اگر وہ تصویر آپ کو کسی اور کی ادھر تصویریں چل رہی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کہ یہ جو تصویریں آرہی ہیں اس طرح کی یہ فراد میں ہوتی ہیں کہ یہ تصویر اگر آپ دیکھتی ہیں کسی بھی پروڈکٹ کی اس طرح کی کہ یہ اس کٹیگری میں یہ انہوں نے نیٹ سے ہی لے کے علی بابا سے لے کے علی ایکسپریس سے لے کے دراز سے لے کے تصویریں دوسرے لوگوں کی تو انہوں نے لگائی ہوتی ہیں ان کے پاس یہ پروڈکٹس نہیں ہوتی ہیں تو انہوں نے صرف آپ کو جب آپ آرڈر کرتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی گندیزی کوئی پروڈکٹ گھر سے ہی پڑی ہوئی ہے بازار سے دو تین سو ملے لے کے مقصد تو پارسل فیل کرنا ہے اس کو پارسل بھر دیا آپ نے جب رسیف کرنا آپ پر لگے گا اس میں کپڑا ہے جب پیسے کوریر والے کے پاس چلے گے پھر آپ چیختی رہے جو مرضی کرتی رہے جس طرح یہ پہننے کر رہی ہیں تو نمبریں بلوک کر دیں گے ان کے پاس پیسے چلے گے پھر نیا گسٹمر ڈھونڈتے ہیں تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس طرح کی پروڈکٹس کی تصویریں ہوں جو کہ نیٹ سے لی لئی ہوں تو وہ پروڈکٹس اریجنل نہیں ہوتی میرے پاس جو کپڑا ہوتا ہے کیونکہ یہ جو کام ہے کپڑے کا اس کے لیے آپ کو سٹاک کرنا پڑتا ہے آپ کو پیسے انویسٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ لوگ کیونکہ ان کا پروپر کاروبار نہیں ہوتا نہ ہی انویسٹ کرتے ہیں نہ ہی اس کو بزنس کی کٹیگری بھی لیتے ہیں بازار سے کوئی بھی کپڑا گندہ مندہ لے کے وہ بیج دیتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے اگر آپ کو دیکھتے ہیں کہ تصویریں اس طرح کی ہوتی اس طرح کہ میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کے ساتھ یعنی کہ آپ کو لگے کہ یہ گھر میں یا کسی کیمرے سے بنائے کی تصویر ہے موبائل سے بنائے کی تصویر ہے اور پروڈکٹ کی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ واقعی اس بندے کے پاس یہ پروڈکٹ ہوگی کیونکہ انہوں نے تصویر خود تو وہ اور طرح کی نظر آتی ہے جس طرح میں تصویریں بنا گے اپنے ویب سیٹ پر لگاتا ہوں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ گھر کی بلی تصویر ہے اوریجنل پروڈکٹ کی لیکن جو پروڈکٹ کی نیٹ سے لیوی تصویریں ہوتی ہیں وہ عام بندہ گھر پہ نہیں بنا سکتا تو اس سے فور ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو شسٹر نے بلی تصویر بیچی تھی کے ساتھ موڈل کی تصویر ہے اور پھر اس کو میز پہ کپڑے کو ڈریس کو بچھا کے ایک تصویر بنائی گی ہے یہ بہت زیادہ عام ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ اریجنل کام کرتے ہیں انہوں نے تصویریں بنائی ہوتی ہیں اپنے فیس بک پیج پہ یا کوئی ویب سیٹ میں لگائی ہوتی ہیں تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں انہوں کی تصویریں چرا کے ان کو یوز کرتے ہیں اپنے پیجز پہ اور جب آرڈر آتا ہے تو پھر اس طرح فروڈ کرتے ہیں تو یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کوشش کریں کہ جو بندہ آپ کو ویڈیوز میں دکھا رہا ہے ڈریسز یا آپ کو تصویریں اریجنل لگتی ہیں ان کی کہ یہ واقعی میں اریجنل ان سے آرڈر کریں دوسرے نمبر پہ ہول سیل میں اگر آپ گھر میں کام سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں تو ایک دم سے چاہے میں ہول سیل کب کرتا ہی نہیں ہوں اسی لیے نہیں کرتا کہ ہول سیل میں بندہ پورا نہیں اتر سکتا کسٹمر کی جو رکوائرمنٹس ہیں جو ہول سیلرز ہیں وہ ہی کر سکتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ جی واپس کر لیں سیزن جب نکل گیا ہے تو آپ جی بکتا نہیں ہے آپ واپس کر لیں تو میرے ایسا پندہ اس طرح اسی لیے فورڈ نہیں کر ساتا میں نے اس لیے ہول سیل ہی ختم کر دیا تو مجھے ریٹیل میں بھی فائدہ ہوتا ہے اچھا اس میں ہول سیل میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے ایک دو ڈریسز منگوا کے چیک کر لیں اس میں بھی یہ ظلم ہے کہ جب پہلے آپ ایک دو ڈریسز چیک کرنے کے لیے مگوایں گی تو وہ آپ کو صحیح بھیج دیں گے لیکن جب آپ بعد میں بڑا آٹر کریں گی تو پھر اس میں آپ کو گند مند سارا کو بھیج دیں گے ایک دفعہ پنا نکال دیتے ہیں دس پندرہ ہزار پر کمال دیتے ہیں تو ان کا وہ گند نہیں کر جاتا ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے میں آپ کو کہوں گا کہ ایک تو اون لائن پرچیز نہ کریں اس کا بھی میں الگ سی ویڈیو کروں گا کہ اون لائن پرچیز کرنے میں آپ کو کیا نقصان ہوگا خود جا کے بازاروں میں میں نے ویڈیوز میں بتایا ہے فیصل آباز کی مارکٹ کا بتایا ہے لاہور کی کرتیوں کے مارکٹ کا بتایا ہے تھوڑا سا نکلیں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا باقی یہ ویڈیو جو اون لائن والی ہے اس میں کیا نقصان ہوتا ہے کیسے نقصان ہوتا ہے وہ میں آپ کو بعد میں میں نئے ویڈیو میں بتاؤں گا تو یہ طریقہ کا رہا ہے فراڈ سے بجنے کا دوسرے نمبر پر کوشید کریں کہ جو ریلائیبل سیلر ہے آپ اس سے پہلے پرچیز کرتی نہیں ہیں میں اپنی بات نہیں کر رہا کہ مجھ سے ہی کریں کوئی بھی آپ دیکھتی ہیں کہ اچھا کسٹمر ہے اچھا سیلر ہے تو اس سے پرچیز کریں نئے رسک نہ لیں چند رپوں کی خاطر دوسرے نمبر پر دیکھیں کہ ایک پروڈکٹ جو ہے اور جس کی پرائز بہت ہی کم بتائی جا رہی ہے اب چودہ سو رپے کا جس سسٹر نے امبرویڈڈڈ کا لالج کیا تھا آپ شکین کریں کہ چودہ سو رپے میں اب پرنٹڈ بڑا ہارلی بیچنا بہت ہارڈ ہے اچھی کالٹی کا جو پرنٹڈ سوٹ ہے وہ آپ چودہ سو رپے میں نہیں بیچ سکتے اس میں آپ کو بچے گا کچھ نہیں اگر بچے گا بھی تو بہت تھوڑی تھوڑا مارجن ہوگا تو یہ آپ سوچیں کہ امبرویڈڈ کیسے بیج رہے ہیں اچھی کالٹی کا تو وہ ڈیفنیلٹی پتا ہے اگر وہ بیج بھی دیں گے اریجنل تصویر دکھائی ہوئی تو وہ گندی بے تہاشا گندی کالٹی کا ہوگا میں بھی لاسکتا ہوں گا مجھے بھی پتا ہے کہ کہاں سے ملتے ہیں یہ گندی کالٹی کے پٹوں میں پڑے ہوتے ہیں اور آپ کو چھے چھے سو میں پانچ پانچ سو میں امبرویڈڈ بہترین موڈل کی تصویر ہوگی اوپر اور وہ ان کا کپڑے کے پر لے کچھ بھی نہیں ہوتا میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ آپ دیکھیں کہ میرے چینل پہ بارہ سو تیرہ سو والی وریٹیم میں نے ختم کر دیا ہے جو امبرویڈڈڈ ہے وہ سولہ سو سے سٹارٹ ہوگی کیوں کیونکہ سو دو سو زیادہ بھر لیں کپڑا ایسا لینے چاہے آپ نے کیجولی یوز کرنا ہے لیکن آپ کا ایک سیزن نکال جائے یہ نہ ہو کے دو سو بچانے کی چکروں میں آپ کے ساتھ پر یہ والا ہاتھ ہو پرسیل اور آگے سے یہ کرتے ہیں کہ جب آپ اس کا علالج کرتے ہیں کہ بلکل ہی کیبت داؤں ہو اگر یہ بندہ ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہ برینڈ کا ڈرس ہے یا یہ بڑا بڑی ہائی کوالٹی کا ڈرس ہے لیکن قیمت اس کی بہت لوگ بتا رہا ہے تو اس سے بھی سمجھ جائیں کہ یہ ہیر پھیر ہے دالن کچھ کالا ہے ٹھیک ہے یہ نہ کہیں کہ یہ بڑا سستہ مل رہا ہے تو فلان تو جتنے کا دے رہا تھا یا آٹلیٹ سے جتنے کا مل رہا تھا یہ بڑا فری دے رہا ہے تو وہ فراد ہے ٹھیک ہے میں سارا دن اسی کام ہی ہوتا ہوں میں اس لئے آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ طریقے سے موسٹلی ایٹی فائی پرسنٹ سیلر سے ان کو پیسہ چاہیے ان کو کسٹمر یا کاروبار نہیں چاہیے تو کسٹمر جو بناتے رکھتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ہاتھولہ رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں نا مجابی میں تو یہ تھی آج کی ویڈیو تھوڑا سا خیال کیا کریں اپنا جو پیسے ہیں اس کو یہ بڑی ہارڈلی بندہ ارن کرتا ہے آپ کے حسمند آپ کے والد آپ کے بھائی آپ کے بیٹے تو ان کو ایسے ہی مطلب رسک پہ یا ٹیسٹ کرنے میں نہ پھینک دیا کریں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اہلی ویڈیو تکریب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ